بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اور اللہ پاک سے آپ کی خیریت نیک مطلوب ہوں ناظرین اکرام آج آپ کے بچوں کے لیے ایسی ویڈیو پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کرانے کے بعد میرا شکریہ دا ضرور کریں گے بچوں میں مٹی کھانے کی عادت چاہ کھاتے ہوں سیمٹ ریت چونہ یا اس طرح کی اور جو غیر حضم شودہ شیعہ ہیں بچے ان کو شوگ سے کھاتے ہیں ان چیزوں کا توڑ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو سپیشلی بچوں کے لیے ہے جو مٹی کھاتے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں کھاتے ہیں تو ناظرین اکرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل لائف مومنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کو پتا چل سکے کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی آئی ہے تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کا میرا ٹاپک ہے کلیر ایڈ سیرپ ہے ویڈک ہربل کا تیار کردہ سپیشلی مٹی چھوڑ دنیا میں خصوصاً پاکستان میں ایک سے نو سال تک کے بچے کو مٹی کھاتے ہیں کو رید کھانے کے شوقین ہوتے ہیں کچھ بچے چاک کھاتے ہیں چونہ کھاتے ہیں یا سیمٹ کھانے والے بچے ہوتے ہیں تو یہ غیر ارادی طور پر ان چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کلیر ایڈ سیرپ ان تمام خصوصیات کا حمل ہے ایسے بچے جو چاک کھاتے ہیں یا مٹی کھاتے ہیں رید کھاتے ہیں غیر حضم شدہ اشیاء کی غیر معمولی خواہش رکھتے ہوں اس کے علاوہ پیٹ کے کیلے مکوڑے ہیں جن کے ان کی وجہ سے بچوں کو سوکھا پان یا سوکھڑا ہو جاتا ہے چہرہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے جھوریاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے یا کیلشم کی کمزوری کی وجہ سے بچہ یہ چیزیں کھاتا ہے سوتے وقت دانتوں کا پیسنا یا دانتوں کا بجنا دانت رگڑنا آپس میں اس کے علاوہ ناک میں بار بار انگلیاں پھیرنا کہ بعض بچے جو مٹی اور سونہ سیمٹ رید کھاتے ہیں ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ناک میں انگلیاں گسیڑتے رہتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں ان کو ایک سکون سا ملتا ہے جیسے ناک میں خارج ہو رہی ہو مقعد میں یعنی پکھانے والی جگہ پہ بھی خارج ہوتی ہے پنجابی میں چمونے لڑ دینے نو تو مقعد میں خارج کے لیے بھی اکسیر ہے فید مند ہے اس طرح غیر طبی طور پر یا غیر ارادی طور پر پیٹ کے بل لیٹنا اس طرح پیٹ کا پھول جانا یا بیلی کا باہر نکل آنا بچے سوگتے وقت ان کے دانتوں کو بجاتے رہتے ہیں یا دانتوں سے مختلف طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں اس کے علاوہ بچوں میں اس طرح کی جو بھی کمزوری ہو مٹی کھانے کی وجہ سے تو ویدر کا کلی ریڈ سیرپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی شیشی یا پہلے ہی سیرپ سے اس کے افیکٹ نظر آ جائیں گے جتنے دور یہ آپ سے سیرپ ہے اتنے دور آ کے بچوں کا علاج ہے جو مٹی کھانے والے بچے ہیں تو ان کے فوائد بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں ریت سیمٹ چاک چونہ اس کے علاوہ اور جتنی بھی جو غیر حضم شدہ شیعہ ہیں وہ کھانا ختم کر دے گا سوتے وقت بچے جو دانت پیستے ہیں یا دانت بجتے ہیں دانتوں سے آوازیں آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی کیلشم کی وجہ سے جو کمزوری ہے بچوں میں مٹی کھانے کے وجہ سے کیلشم کمی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے آئرن کی کمی کو پورا کرنے میں بھی کافی مددگار ہے پیٹ کے کیڑے مکوڑوں کو بھی ختم کرے بچوں کو صحت مند تندرس توانہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ تھے اس کے فائد اور اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف یعنی کس عمر کے بچوں کو کتنی دوز آپ دے سکتے ہیں ایک سال سے پانچ سال تک کے بچوں کو چھوٹا چمچ یعنی چائے والا ون ٹی ایس اف بی ڈی یعنی چھوٹا چائے والا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد آپ پلا دیا کریں تو اس کے بعد آپ کو کوئی میٹھی چیز کھلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہربل سیرپ ہے یہ کڑوا یا بس ذائقہ نہیں ہے پینے کے ذائقے کے لحاظ سے اچھا ہے بچے اس کو شوق سے اور مزے سے پینگے پانچ سال سے نو سال تک کے بچوں کے لیے ایک بڑا چمچ صبح و شام یہ اس وقت تک پلائیں جب تک بچے مٹی کھانا نہ چھوڑ دیں تو میں تو اپنے پیشنٹ کو اپنے بچوں کو مٹی چھوڑ سیرپ کے طور پر یہی استعمال کرا رہا ہوں تو انشاءاللہ ریزلٹ مر رہا ہے تو استعمال کرا رہا ہوں اپنے مطب میں تو آپ ویور سے بھی گزارش ہے کہ جن کے بچے یا جن کے بھائی اتنی چھوٹی عمر والے ہیں وہ یہ سیرپ استعمال کریں مٹی چھوڑ تو انشاءاللہ ان کو خاطر خواہ ریزلٹ ملے گا فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پیشے خدمت ہوں گے یا آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ناظرین اکرام میں گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے طبیب کو سلیم یوسف وٹو نیکس لانے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک آرمی پیندہ باد اہل اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی شفا والی زندگی اطاف فرما اور پاکستان کی حفاظت فرما